دوستو مہیشی رسوی میں آج بننے والا ہے بچی اور بڑے دونوں کا فیوریٹ ناشتہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے ہارڈلی پانسے ساتھ نٹ میں آپ اسے بنا کر تیار کر لیں گے ٹیسٹ امیزنگ ہے آپ اسے ٹیفٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں بریکفاسٹ ڈینر لنچ کبھی بھی بنا سکتے ہیں سب کو پسند آئے گا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگے کمینڈ جرور کریں اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کر دیں دوستو آج کا یہ مجھدان ناشتہ بنانے کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی بس دو آلووں کی اور آلووں کو آپ اچھے سے اُبال لیں اور اس کے بعد چھیل لیں بس اوورکک نہ کریں اس بات کا ضرور دھیان رکھیں اور یہ لیجے آلو بلکہ تیار ہو گئے اس کے بعد آپ کو ضرورت ہوگی گریٹر کی نورملی گھر میں یا تو اس طریقے کا گریٹر ہوتا ہے جس کے جو چھید ہوتے ہیں تھوڑے موٹے موٹے سے ہوتے ہیں اور یا ہوتا ہے یہ باریک والا گریٹر اگر موٹا ہے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے اگر باریک گریٹر نہیں ہے تو اس ریسیپی کو آپ باریک کے ساتھ ہی ٹائے کریں تو باریک والا گریٹر لے لیا اور آلووں کو اچھے سے قدو کس کر لیں اگر کوئی موٹی کو اٹھ لیں نیچے گر جاتی ہے تو آپ اسے اٹھا کر دوبارہ سے اچھے سے چلا لیں یعنی کہ اسے ایک دم باریک کر لیں تو یہ لیزے دوڑوں آلو گریٹ ہو کر تیار ہو گئے ہیں میں نے کہا نا یہ بڑوں کے ساتھ بچوں کا بھی فیوریٹ ہونے والا ہے اور بچوں کو نورملی پسند ہوتی ہے چیز تو آج کی ریسیپی میں ہم چیز کا استعمال کریں گے تو یہ دو میں نے چیز کیوب لے لیا ہے اور اس کو بھی آلووں کے ساتھ ہی گریٹ کریں گے ایک دم لیوٹیڈ اگریٹ کے ساتھ بہت ہی جھٹپٹ بننے والی ریسیپی ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو کمنٹ جرور کریں اور ساتھی ویڈیو کو لائک جرور کر دیں تو بس اب ڈال دیتے ہیں ٹیسٹ کے حساب سے نمک اور یہ میں نے لیا ہے چیلی فلیکس اگر چیلی فلیکس ہیں تو چیلی فلیکس ڈال دیں اور ورنہ آپ اس میں لال مرچے ڈال سکتے ہیں ہری مرچے ڈال دیں اور یہ گیا اس میں ایک دم باری کٹا ہوا ہرا دھنیا صرف اتنی ہی چیزیں آپ کو لگنی ہے اور اس کے بعد جو نورمل آٹا ہوتا ہے جس سے ہم روٹیاں بناتے ہیں وہ میں نے آٹا لیا ہے اور میں نے ڈیڑھ کپ جتنا آٹا لے لیا ہے اب بھار یہ اسے اچھے سے مسل لینے کی فرنس اس میں یا تو آپ کو پانی کی بلکل جھرورت نہیں پڑے گی اگر جھرورت پڑتی بھی ہے تو صرف ایک سے دو چمچ جتنا پانی جائے گا بہت زیادہ آپ اس میں پانی نہ ڈالیں اور اس کے ساتھ ہی آپ اس میں ڈال دیں اسے خستہ کرنے کے لیے ایک ٹیول سپون بھر کر دیسی گھی اور ورنہ آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور اب باری آگئی تھوڑا سا پانی ڈالنے کے تو بلکل تھوڑا سا اس میں پانی جائے گا اگر آپ نے اس میں پانی زیادہ ڈال دیا تو فرنس اس میں آپ کو آٹے کا ٹیس زیادہ آئے گا اس لئے کوشش کریں آلو اور چیچ کے ساتھ ہی آپ یہ ڈو تیار کر لیں اور یہ دیکھیں بہت ہی بڑیا سا ہمارا ڈو تیار ہو گیا ہے ایک دم چکنا سا ڈو تیار ہے لیکن ریسپے جرور رکھیں تو بہت دیر کے لیے ریسپے نہیں رکھنا ہے ہلکا سا چکنا کریں اور پانچ سے سات منٹ کے لیے ریسپے رکھ دیں مہنے کئی بار ہوتا ہے یہ ڈو ڈیلا ہو جاتا ہے اسی بیچ اس کے لیے ساتھ کھانے کے لیے ہم بنائیں گے اسپیشل ڈپ تو اس کے لیے میں نے لے لیا ہے ہرا دھنیا اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا پودینے کی پتیاں بھی ڈال دی ہیں اور یہ جس میں ٹہنیاں ہوتی ہیں پتلی والی ایک دم کچھی کچھی وہ جرور ڈالیں اس سے فلیور بہت اچھ آتا ہے اور یہ لیں ہری مرچیں پانچ ہے اور اس کے ساتھ ہی لہسن کی کالیاں لے لیا ہے آدھا چمچ جیرہ ڈالا ایک ان جتنا ادھرکا ٹکڑا ڈال دیا اور یہ گیا ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایک دم لیمیٹیٹ سامانوں کے ساتھ ہم یہ چٹنی بنا کر تیار کریں گے پر ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ آنے والا ہے اور یہ بنے لیا ہے آدھا کب جتنا گھر کا جمع ہوا فریش دہی دہی آپ جو استعمال کریں فریش تیار کریں اور یہ دیکھئے چٹنی تیار ہو گئی ہے کلر بہت اچھا ہے اس کا ٹیسٹ رہنا بہت سیمپل تریقے سے بنی ہے پر امیزنگ ٹیسٹ ہے چٹنی کو رکھا سائٹ سے اور اب یہ دو دیکھ لیتے ہیں اسے بھی رکھے ہوئے پانسے ساتھ نیٹ ہو چکے ہیں دو نے بھی اچھے سے آرام کر لیا ہے تو اب بھاری ہے اس میں سے پیڑے بنانے کی تو بس آپ اس طریقے سے اسے دو پارٹ میں ڈیوائیٹ کر لیں اگر زیادہ ہے تو چار پارٹ میں ڈیوائیٹ کر لیں سوکھی آٹے میں کوٹ کریں اور اس طریقے سے بیلن لے کر آپ اسے بیل لیں جیسے ہم نارملی پوری بناتے ہیں بلکل اتنی آپ کو اس کی تھکنس رکھنے ہیں نہ بہت زیادہ پتلا رکھنا ہے نہ بہت زیادہ موٹا رکھ دینا ہے بلکل نارمل جیسے روٹی پر آٹھے بناتے ہیں بلکل اتنا ہی اور یہ دیکھیں کافی بڑا سا اور اسے بھی نے پتلا سا بیل کر تیار کر لیا ہے اب یا تو آپ کو ایک کٹوری لے لیجئے اور اس کو راؤنڈ راؤنڈ کٹ کر لیجئے اور آپ چاہیں تو میری طرح اسے سکوائر میں کٹ کر سکتے ہیں اور میں نے لے لیا یہ ایک سکوائر والا اس طرح سے ڈبا اور جس سے ہم اسے کٹ کرنے والے ہیں جس کی شیپ آئے گی وہ بچوں کو بہت پیسند آتی ہے تو بس اس طرح سے پریس کرتے جائیں اور جتنے بھی سکوائر آپ کے اس بڑی سی روٹی میں نکلتے جائیں آپ اتنے سکوائر نکال لیں اور یہ جو باقی کا ہٹا بچ گیا ہے اس سے آپ دوبارہ میں دوسرے ہاتھے میں ملالیں اور دوبارہ سے اسی طریقے سے بنالیں تو بس چلیے اسے اٹھا لیتے ہیں اور دوسرے ہاتھے میں ملالیتے ہیں پھر سے اسے اچھے سے راؤنڈ کر لیا اور یہ دیکھئے ایک دم پرفیکٹ شیپ کے بہت ہی بڑیہ سے ہمارے یہ ناشتہ تیار ہو رہا ہے تو دوسرا اسی طریقے سے میں نے ایک بڑی سی روٹی بیل کر تیار کر لی اور پھر سے وہی ڈبا لے لیا اور اس میں سے سکوائر نکال لیا یہ شیپ بچوں کو بہت پسند آئے گی تو یہ دیکھیں ہماری خوب ساری اس طریقے سے شیپ بن کر تیار ہو گئی ہیں تو باری آگئی سیکھنے کی اویل کو کر لیں آپ میڈیم گرم جیسے کہ ہم نورملی پوڑی کیلئے تیار کرتے ہیں اور اس طریقے سے آپ چتنے ایک بارے میں ایزی لی آپ آئیں اتنے ناشتے ایک باری میں ڈال دیجئے اور یہ دیکھیں ایک دم پرفیکٹ وہ بارے جسے فولے فولے ہمارے ناشتے بن کر تیار ہو گئے ہیں یہ ناشتے آپ نے دیکھا بنانے میں تو بہت ہی آسان ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ملنے والا ہے وہ بہت ہی امیزنگ ملنے والا ہے اس میں آپ کو آلو کا ٹیسٹ ملے گا چیچ کا ٹیسٹ ملے گا اور اس کے ساتھ جو ہم نے ڈب بنائی ہے وہ بہت ہی بڑھیا ہے تو چلیے یہ سکر تیار ہوئے سیم پروسس سے ہم باقی کے بیچ بھی تیار کر لیں گے اسے سیکھنے میں بھی آپ کو بہت زیادہ سمیں نہیں لگے گا تین سے چار منٹ میں ایک بیچ سکر تیار ہو جاتا ہے تو بس ناشتے تو سکر تیار ہو گئے باری آگئی فرانٹس پلیٹنگ کی تو پلیٹنگ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں اپنی یہ بہت ہی مزیدار چٹنی اس کے ساتھ میں نے رکھا ہے آم رس کیونکہ یہ آم کا سیجن ہے اور آم رس کے ساتھ بھی یہ ناشتہ بہت ہی بڑیا لگنے والا ہے اور اس کے بعد میں نے رکھ لیا یہ گجب کا ٹیسٹی اور جھٹ پٹ بنا ہوا ناشتہ یہ باہر سے تھوڑا تھوڑا کرسپی ہے اندر سے ایک دم سوفٹ ہے اگر آپ اسے گرم کھاتے ہیں تب بھی بڑی آئے تھنڈا کر کے کھاتے ہیں تو بھی ٹیسٹی ہے آپ اسے ٹیفٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں لنچ بریکپاس جنر کبھی بھی بنا سکتے ہیں ریسٹی پی اچھی لگی ہو تو لائک کر